دوستوں اس زندگی میں سفل ہونا تو ہر کوئی چاہتا ہے پرندو انہیں سفلتہ کے نیموں کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ سفلتہ کی کچھ ساتھ ایسے نیم ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو ویکتی ان نیموں کو اپنا لیتا ہے تو یہ جیون میں سفلتہ کے مارک پر پہنچ جاتا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ وہ ساتھ کون سے نیم ہے جو جیون میں ہمیں ایک سفل آدمی بنا سکتے ہیں اس لیے دوستوں آج کی جو ہماری بودھ کہانی ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی کہانی کافی گیانوردھک ہونے والی ہے چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پر دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یدی آپ بھگوان گوتم بدھ کے سچے بھکت ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں نمو بدھائے ضرور لکھ دینا اور یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نروال موٹیویشنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چلیے بدھ کہانی کو شروع کرتے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام رام تھا رام ایک محنتی اور ایماندار ویقتی تھا لیکن اس کی آرثک ستھیتی اچھی نہیں تھی اس کی پتنی کا دھیانت ہو چکا تھا اور اس کی ایک ماتر سنتان اس کی بیٹی سمن اس کی آنکھوں کا تارہ تھی رام کی بیٹی اب ویواہ یوگی ہو چکی تھی اور رام اس کے ویواہ کے لیے چنتت تھا سماج میں اپنی بیٹی کا ویواہ سممان سے کرنے کے لیے اسے بہت سارا دھن چاہیے تھا جو اس کے پاس نہیں تھا رام نے سوچا کہ یدی وہ اپنے گاؤں کے زمیندار اور ساہوکاروں سے ادھار لے گا تو وہ اپنی بیٹی کا ویواہ دھوم دھام سے کر سکے گا حالانکہ رام کو یہ اچھی طرح سے پتا تھا رام کی ادھار لےنا آسان ہے لیکن اسے چکانا کٹھن پھر بھی بیٹی کی خوشی کے لیے اس نے اپنے سارے سنکوچ کو کنارے رکھ دیا اور ساہوکار سے بھاری ماترہ میں کرز لیا سمی بیتا اور سمان کا ویواہ دھوم دھام سے سمپن ہو گیا سمان اپنے سسرال چلی گئی لیکن رام کے جیون میں کٹھنائیاں آ گئیں اس نے جو کرز لیا تھا اس کا بیاج دن بھ دن بڑھتا جا رہا تھا رام ہر روز اس چنتہ میں ڈوبا رہتا کہ وہ اس کرز کو کیسے چکائے گا اس کی چنتہ اب اس کے سواستے پر بھی اثر ڈالنے لگی تھی وہ سوتے جاگتے صرف اسی بات کے بارے میں سوچتا کہ آخر وہ اس کرز سے مکتی کیسے پائے گا رام کے گاؤں میں ایک بودھ بھکشو آیا کرتے تھے وہ بھکشو بھگوان گوتم بدھ کے ادیشوں کا پرچار کرتے تھے اور گاؤں کے لوگوں کو صحیح مارک پر چلنے کی صلاح دیتے تھے بھگوان میں بہت مشکل میں ہوں میں نے اپنی بیٹی کے ویوہ کے لیے لاکھوں روپے کا کرز لیا تھا اور اب میں اسے چکانے میں اسمرد ہوں یہ کرز میرے جیون کو نگلتا جا رہا ہے بھکشو نے رام کی باتیں سنی اور اسے شانت رہنے کا آگ رہ کیا اس نے رام کو کہا رام جیون میں سفلتا پانے کے کچھ نیم ہوتے ہیں اور یدی تم انہیں سمجھ لو تو تمہیں اس کٹھنائی سے مکتی مل جائے گی رام نے بھکشو سے وینتی کی کہ وہ ان نیموں کو سمجھائے بھکشو نے رام کو ان سات نیموں کے بارے میں بتایا جو جیون میں سفلتا پرابت کرنے کے لیے آوشک ہوتے ہیں بھکشو نے رام کو پہلا نیم دھیریا اور سنیم بتاتے ہوئے کہا کہ جیون میں دھیریا سب سے محتوپون ہے دھیریا رکھنے سے ہمیں کٹھنائیوں کا سامنا کرنے کی شکتی ملتی ہے سنیم کا پالن کرنے سے ہم اپنے نیرنےوں میں گلتیاں نہیں کرتے رام نے بھکشو کی بات کو سمجھا اور اپنے من کو شانت کیا اس نے سوچا کہ یدی وہ دھیریا اور سنیم رکھے گا تو اسے کرج سے مکتی کا مارگ عوش ملے گا پھر اسی طرح بھکشو دوسرا نیم ستھے اور ایمانداری بتاتے ہوئے کہا کہ ستھے اور ایمانداری کا پالن جیون کے ہر کشتر میں کرنا چاہیے یدی تم اپنے جیون میں ستھے اور ایمانداری کا پالن کرو گے تو لوگ تم پر وشواس کریں گے اور تمہیں سمرتھن ملے گا رام نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے جیون میں ستھے اور ایمانداری کا پالن ہمیشہ کیا ہے لیکن اس نے اپنے اوپر ادھک کرج لے کر گلتی کی ہے اب اسے اس گلتی کو صدھارنے کے لیے ستھے کا پالن کرنا ہوگا اور ساہوکار کے ساتھ ہی ایمانداری سے بات کرنی ہوگی بھکشو نے تیسرا نیام بتاتے ہوئے کہا سفلتہ پانے کے لیے صحیح یوجنا اور وچار آوشک ہوتے ہیں بینا یوجنا کے کوئی بھی کارے سفل نہیں ہو سکتا تمہیں اپنے کرز کو چکانے کے لیے ایک سپشت یوجنا بنانی ہوگی رام نے سوچا کہ اسے اپنے خرچوں کا حساب کتاب صحیح سے رکھنا ہوگا اور اپنے کرز کو دھیرے دھیرے چکانے کی یوجنا بنانی ہوگی بھکشو نے چوتھا نیام بتاتے ہوئے کہا سفلتہ کے لیے پریشرم اور محنت کا کوئی وکلپ نہیں ہے جتنی محنت تم کروگے اتنی ہی جلدی تم اپنے لکشے تک پہنچ سکوگے رام نے یہ نیام سن کر نرنے لیا کہ وہ اور ادھک محنت کرے گا وہ اپنے کھیت میں ادھک سمیں بتانے لگا اور اس نے اپنا دھیان پوری طرح سے کام پر کندرت کر لیا بھکشو نے پانچوہ نیام آبھار اور سنتوش کا بتایا کہ جیون میں آبھار اور سنتوش بہت مہتوپون ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کے لیے آبھار ویقت کرو اور سنتوش محسوس کرو کرز سے مکتی کے لیے پریاس کرو لیکن جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے اس کے لیے سنتوشت رہو رام نے سوچا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کی اس کے لیے اسے آبھاری ہونا چاہیے اسے کرز سے مکتی پانے کے لیے پریاس جاری رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی اسے سنتوشت بھی رہنا چاہیے بھکشو چھٹا نیم سکاراتمک سوچ اور وشواس بتاتے ہوئے کہا سکاراتمک سوچ اور وشواس جیون میں سفلتا کے لیے اتینتا اوشک ہیں یدی تم اپنے من میں وشواس رکھو گے کہ تم اس کٹھنائی سے اُبر سکتے ہو تو تم اوشش سفل ہوگے رام نے اپنے من میں وشواس اور سکاراتمک سوچ کو بنائے رکھا اس نے سوچا کہ وہ اس کرز سے اوشش مکتی پائے گا بھکشو نے انتیم نیم بتاتے ہوئے کہا جیون میں دیا اور کرونا کا مہتو کبھی کم نہیں ہوتا دیا اور کرونا سے ہی ہم اپنے سماج اور اپنے پریوار کے ساتھ اچھے سمبند بنا سکتے ہیں رام نے سوچا کہ اسے اپنے ساہوکار کے پرتی بھی کرونا رکھنی چاہیے اس نے ساہوکار سے ونمرتہ پوروک بات کی اور اس کی ستھیتی کو سمجھایا ساہوکار نے اس کی باتیں سنی اور اسے کرز چکانے کے لیے ادھک سمجھ دینے کی سہمتی دی رام نے بھکشو کے بتائے گئے سات نیموں کا پالن کرنا شروع کیا اس نے دھہر یا ستیا پریشرم سنتوش سکاراتمک سوچ اور دیا کو اپنے جیون میں اپنایا دھیرے دھیرے اس کی آرثک ستھیتی میں سدھار ہونے لگا اس کی محنت اور یوجنا نے اسے سفلتا کی اور اگرسر کیا کچھ ورشوں کے بھیتر رام نے اپنا سارا کرز چکا دیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ سکھی جیون جینے لگا تو دوستوں اس کہانی سے ہم نے یہ سکھا ہے کہ جیون میں سفلتا پانے کے لیے دھہر یا ستیا محنت سنتوش سکاراتمک سوچ اور دیا جیسے گڑوں کا پالن کرنا آوشک ہے یدی ہم ان نیموں کو اپنے جیون میں اپنائے تو ہم کسی بھی کٹھنائی سے اُبر سکتے ہیں اور جیون میں سچی سفلتا پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی اور یہ کہانی پراشین بھارت کی ایک چھوٹی سی نگری کی ہے جہاں ایک بیقتی جس کا نام آنند تھا اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا آنند ایک سادھارن جیون جیتا تھا وہ ایماندار محنتی اور دوسروں کی مدد کرنے والا بیقتی تھا لیکن اسے اپنے جیون میں ستھائی سکھ اور سفلتا پرابت نہیں ہو رہی تھی وہ اکثر چنتت رہتا اور سوچتا کہ کیوں اس کی محنت کے باوجود ایک دن آنند نے سنا کہ بھگوان گوتم بُدھ اس کی نگری میں آئے ہوئے ہیں اور وہ انہیں دیکھنے کے لیے اتصاہیت ہو اٹھا آنند بُدھ کے پاس پہنچا اور ان سے اپنی سمسیاؤں کے بارے میں بتایا بُدھ نے اسے پہلی سیکھ دی سہی درشتی کون اپناو جیون کو سہی درشتی سے دیکھنا ہی سفلتا کی پہلی سیڑھی ہے یدی تم ہر پرستیتی کو سہی درشتی کون سے دیکھو گے تو تمہاری سمسیاؤں کا سمادھان سوتھی مل جائے گا بُدھ نے سمجھایا کہ سنسار میں سب کچھ نشور ہے اور ہمیں اپنے درشتی کون کو اسی ستھے کے آدھار پر بنانا چاہیے انہوں نے آنند کو سکھایا کہ اسے ہر ستھیتی کو سہی درشتی کون سے دیکھنا چاہیے اور اس کی پرکرتی کو سمجھنا چاہیے آنند نے یہ سمجھا کہ یدی وہ اپنے جیون میں سہی درشتی کون اپنائے گا تو اسے اپنی سمسیاؤں کا سمادھان مل سکتا ہے اس کے بعد بُدھ نے آنند کو دوسری سیکھ دی اور کہا سہی سنکلپ لو اگر تمہارے سنکلپ مضبوط ہوں گے تو تمہارے کارے بھی اسی دشاں میں ہوں گے بُدھ نے آنند کو سمجھایا کہ جیون میں سفلتا پرابت کرنے کے لیے اس کے سنکلپوں کا سہی ہونا آوشک ہے بینا درد سنکلپ کے وہ کبھی بھی اپنے لکشوں کو پرابت نہیں کر پائے گا آنند نے اس پر ویچار کیا اور سمجھا کہ اس کا سنکلپ ابھی تک درد نہیں تھا وہ اکثر اپنے نیرنیوں میں استھرتا دکھاتا تھا اور اسی کارن اسے سفلتا نہیں مل پا رہی تھی اس نے سنکلپ لیا کہ وہ اپنے جیون میں صحیح نیرنی لے کر انہیں درد سنکلپ کے ساتھ پورا کرے گا پھر بُدھ نے آنند کو تیسری سیکھ بتاتے ہوئے کہا صحیح وچن بولو تمہارے شبد تمہاری سوچ اور تمہارے ویقتتو کا پرتیبیمب ہوتے ہیں یدی تمہاری وانی سچی اور میٹھی ہوگی تو لوگ تمہارا سممان کریں گے اور تمہیں سفلتا ملے گی آنند نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی وہ اپنی پریشانیوں کے کارن کرودھت ہو کر غلط شبد بول دیتا تھا جس سے اس کے رشتے بگڑ جاتے تھے اس نے تیہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ صحیح اور سچے وچن بولے گا چاہے پریستیتی کیسی بھی ہو دی اور کہاں صحیح کارے کرو تمہارے کارے تمہاری سوچ کا پرینام ہوتے ہیں یدی تمہارے کارے صحیح ہوں گے تو تمہیں سفلتا عوش ملے گی بدھ نے آنند کو سمجھایا کہ اسے کیول اپنے کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور انہیں پوری ایمانداری اور نشتہ سے کرنا چاہیے آنند نے اس پر گہرائی سے وچار کیا اور سمجھا کہ اسے اپنے کاریوں میں اور ادھک دھیان دینا ہوگا اس نے تیہ کیا کہ اب وہ ہر کارے کو پوری لگن اور سچائی سے کرے گا چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا یا بڑا کیوں نہ ہو اور پھر پانچویں سیکھ دیتے ہوئے بودھ نے کہا صحیح آجیوی کا اپنا ہو تمہاری آجیوی کا ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کے لیے ہانکارک نہ ہو اور جو تمہیں صحیح معنی میں سنتوش دے آنند نے اس پر وچار کیا اور سمجھا کہ اس کی آجیوی کا صحیح تھی لیکن اس میں وہ سنتوش نہیں تھا جو ہونا چاہیے اس نے بودھ کی صلاح مانی اور اپنے کام کو اور ادھک سیوہ بھاو سے کرنے کا سنکلپ لیا اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی آجیوی کا کو صحیح طریقے سے اپنائے گا اور سیوہ کے روپ میں دیکھے گا تو اسے نہ کیول سنتوش ملے گا بلکہ سفلتا بھی پرابت ہوگی بودھ نے آنند کو چھٹی سیکھ دی صحیح پریاست کرو تمہارے پریاست ہی تمہاری آنند نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے پریاستوں میں کمی کی تھی وہ اپنے کاریوں میں پورن نشتھا اور سمرپن نہیں دکھا پایا تھا اس نے سنکلپ لیا کہ اب وہ اپنے پرتیک کاریے کو صحیح دشا میں اور پوری محنت کے ساتھ کرے گا اس نے یہ بھی سمجھا کہ اس کے پریاستوں کا پھل اسے اوشح ملے گا بشرتے وہ صحیح دشا میں اور پوری لگن کے ساتھ پریاست کرے آخر میں بودھ نے آنند کو ساتھویں اور انتیم سیکھ دی صحیح سمرتی اور دھیان کا ابھیاس کرو دھیان اور سمرتی سے ہی تمہارا من شانت اور سنتولت رہے گا جس سے تم جیون میں صحیح نرنے لے سکو گے بودھ نے آنند کو دھیان کی مہتہ سمجھائی اور اسے بتایا کہ دھیان اور سمرتی کے ابھیاس سے ہی وہ اپنے من کو ستھر اور شانت رکھ سکتا ہے آنند نے اس سیکھ کو اپنے جیون میں اپنایا اور پرتیدن دھیان کا ابھیاس کرنے لگا اس نے محسوس کیا کہ دھیان کے مادھیم سے وہ اپنے من کو نینترت کر سکتا ہے اور جیون کے پرتییک پہلو میں سفلتہ پرابت کر سکتا ہے آنند نے بھگوان بودھ کی ان سات شکشاؤں کو اپنے جیون میں اپنایا اور دھیرے دھیرے اس نے دیکھا کہ اس کے جیون میں سکاراتمک پریورتن ہونے لگے وہ اب نہ کیول اپنے کاریوں میں سفل ہو رہا تھا بلکہ اسے ایک گہری سنتوش اور شانتی کا انبھو بھی ہونے لگا تھا اس کے سمبندھ بہتر ہو گئے اور اس کے جیون میں ستھرتا آ گئی اس لیے دوستوں آنند کی طرح یدی ہم بھی ان شکشاؤں کو اپنے جیون میں اپنائیں تو ہم نہ کیول بہت ایک سفلتہ پرابت کریں گے بلکہ آتمک شانتی اور سنتوش بھی پائیں گے یہی سچی سفلتہ ہے جو ہمیں نہ کیول اس جیون میں بلکہ آنے والے جیونوں میں بھی مارک درشن پردان کرتی ہے تو چلیے دوستوں بڑھتے ہیں تیسری کہانی کی اور ایک سمیہ کی بات ہے ایک گام میں ایک یوہ لڑکا رہتا تھا جس کا نام آرین تھا آرین ایک سادھارن پریوار سے تھا لیکن اس کے سپنے بڑے تھے وہ جیون میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا اس کے جیون میں ایک لڑکی آئی جس کا نام ساکشی تھا وہ اس کی پہلی پریمی کا تھی اور آرین نے اسے اپنے جیون کا سب سے مہتوپون حصہ بنا لیا تھا لیکن ایک دن ساکشی نے اسے دھوکا دیا وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی اور آرین کو گہرے دکھ میں چھوڑ دیا ساکشی کے جانے کے بعد آرین ٹوٹ گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کے من میں نراشہ اور افساد نے گھر کر لیا تھا وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور دھیرے دھیرے وہ اپنے جیون کے ہر پہلو میں اسفل ہو رہا تھا ایک دن اس نے بھگوان گوتم بدھ کے ایک پروچن کے بارے میں سنا جو پاس کے گاؤں میں ہو رہا تھا آرین نے سوچا کہ شاید وہاں جا کر اسے کچھ شانتی مل سکے پروچن کے دوران بدھ نے آتم نریکشن کی مہتہ کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا آتم نریکشن ہی جیون کی سچی سمجھ کی کنجی ہے جب ہم اپنے بھیتر دیکھتے ہیں تب ہم اپنے واسطوک سوروپ کو پہچانتے ہیں اور اپنے جیون کی دشا نردھارت کر سکتے ہیں آرین نے بدھ کے شبدوں کو گمبھیرتہ سے لیا اس نے اپنے جیون کا مولیانکن کرنا شروع کیا اور سمجھا کہ اس کا دکھ کیول ساکشی کے جانے سے نہیں تھا بلکہ اس کی اپنی امیدوں اور اچھاؤں سے تھا اس نے آتم نریکشن کرنا شروع کیا اور محسوس کیا کہ اسے اپنی خوشی کو کسی اور کے اوپر نربھر نہیں کرنا چاہیے آتم نریکشن کے بعد آرین نے اپنے جیون میں دھہرے کا مہتو سمجھا بدھ نے کہا تھا دھہرے ایک ایسی چابی ہے جو ہر دروازہ کھول سکتی ہے جیون میں سفل ہونے کے لیے دھہرے کی آوشکتہ ہوتی ہے آرین نے یہ سمجھ لیا کہ جیون میں بڑی سفلتائیں راتوں رات نہیں ملتی اسے اپنی سمسیاؤں کا سمادھان ڈھونڈنے کے لیے دھہرے رکھنا ہوگا اس نے اپنے جیون کے پرتیدرشتی کون بدل دیا وہ جان گیا کہ اگر اسے سفلتا چاہیے تو اسے سمجھ دینا ہوگا اور پرتیقشا کرنی ہوگی ساکشی کے دھوکے نے اسے دھہرے کا مہتو سکھا دیا تھا اس نے یہ محسوس کیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک ادیششتی کے لیے ہوتا ہے اس نے اپنے جیون کے لکشیوں پر دھیان کے اندرد کیا اور دھہرے پوروک اپنے سپنوں کی اور بڑھتا رہا سمجھ بیٹنے کے ساتھ آرین نے اپنی ستھی کو بہتر کرنا شروع کیا لیکن اس کے من میں ابھی بھی ساکشی کے پرتیقرود تھا وہ اسے ماف نہیں کر پا رہا تھا ایک دن اس نے بدھ کا ایک اور ابدیش سنا جس میں انہوں نے کشما کے مہتو پر زور دیا بدھ نے کہا کشما وہ گن ہے جو دل کو ہلکا کرتا ہے کرود اور دویش صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں آرین نے اس پر گہرائی سے بیچار کیا اس نے سمجھا کہ وہ ساکشی کے دھوکے کو پکڑے ہوئے صرف اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہا ہے اس نے ساکشی کو ماف کرنے کا نرنے لیا یہ نرنے اس کی آنترک شانتی کے لیے مہتو پون تھا اس نے محسوس کیا کہ کشما کرنے سے وہ ایک نئی شروعات کر سکتا ہے اور اپنے جیون میں آگے بڑھ سکتا ہے بدھ کے ابدیشوں میں انہوں نے بار بار ورطمان میں جینے کی شکشہ دی ورطمان ہی آپ کا واسطوک جیون ہے بدھ نے کہا تھا عطید کی چنتہ اور بھوشش کی انشتتہ کیول دھوک کا کارن بنتے ہیں ورطمان میں جی کر ہی ہم سچی شانتی اور آنند پا سکتے ہیں آرین نے اپنے جیون میں اس نیم کو اپنایا وہ عطید میں جی رہا تھا لیکن اب اس نے ورطمان پر دھیان کے اندرت کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے دکھوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ورطمان کشن کا آنند لینا شروع کیا اس نے چھوٹے چھوٹے سکھوں کو مہتو دینا سیکھا اور اپنے ہر دن کو ایک نیا افسر مان کر جیا آرین نے بدھ کی شکشاؤں کے انسار اپنے جیون کے ادیشیوں کا پنرمولیانکن کیا بدھ نے کہا تھا صحیح ادیشی آپ کو جیون میں صحیح دشاں میں لے جاتا ہے یہ آپ کو بھٹکنے سے روکتا ہے اور آپ کو اپنے لکشیوں کے پرتی سمرپت رکھتا ہے آرین نے اپنے جیون کا ادیشی پھر سے نردھارت کیا اس نے سمجھا کہ اس کا ادیشی کے ول ساکشی کے ساتھ خوشحال جیون بتانا نہیں تھا بلکہ اسے اپنے ویکتیگت ویکاس پر دھیان کے اندرت کرنا چاہیے اس نے اپنے سپنوں کو پھر سے جیوت کیا اور انہیں پانے کے لئے کڑی محنت کرنے کا نشجہ کیا بدھ کے انسار صحیح پریاس جیون میں سفلتا کی کنجی ہے انہوں نے کہا سفلتا ان لوگوں کو ملتی ہے جو صحیح دشاں میں اور پوری محنت سے پریاس کرتے ہیں آرین نے اپنی اورجہ کو ساکاراتمک دشاں میں لگانے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی پڑھائی اور کریئر پر دھیان کے اندرت کیا اور کٹھن پریشرم کرنے لگا اس نے محسوس کیا کہ صحیح پریاسوں کے بینا جیون میں کوئی بھی بڑا لکش حاصل نہیں کیا جا سکتا وہ پوری ایمانداری سے اپنے کاریوں میں جھٹ گیا اور دھیرے دھیرے اس کی محنت رنگ لانے لگی اندھ آرین نے دھیان کا ابھیاز شروع کیا بدھ نے صحیح دھیان کے محتو پر بہت زور دیا تھا انہوں نے کہا صحیح دھیان سے ہم اپنے من کو نیانترت کر سکتے ہیں اور اپنے جیون کو ایک نئی دشاہ دے سکتے ہیں یہ ہمیں اجیانتہ اور بھرم سے مکت کرتا ہے آرین نے نیعمت روپ سے دھیان کرنا شروع کیا اس سے اسے اپنے من کو شانت رکھنے اور اپنے بیچاروں کو ویوستھت کرنے میں مدد ملی اس کی جیون میں صحیح نرنے لینے کی کشمتہ بھی بڑھی سات نیعموں کو اپنانے کے بعد آرین کا جیون پوری طرح سے بدل گیا وہ اب ایک مضبوط اور آتمنر بھر ویقتی بن چکا تھا اس نے اپنی اسفلتاؤں کو اپنے انبھووں کے روپ میں دیکھا اور ان سے سیکھ لے کر آگے بڑھا ساکشی کا دھوکہ اسے جیون میں نئی راہ دکھانے کا ایک سادھن بنا آرین نے اسے ماف کر دیا اور اپنے جیون میں سفلتا کی اور بڑھ گیا اس نے محسوس کیا کہ جیون میں ہر کٹھنائی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے اور ہمیں آتمنریکشن کرنے کا موقع دیتی ہے اس پرکار بھگوان گوتم بھگوان گوتم بدھ کے ساتھ نیعموں نے آرین کو نہ کیبل ساکشی کے دھوکے سے اُبرنے میں مدد کی بلکہ جیون میں ایک نئی دشا بھی دی اس نے آتمنریکشن دھائریا کشما ورطمان میں جینا صحیح اُددیش صحیح پریاس اور صحیح دھیان کے مادھیم سے اپنے جیون کو پنک ہو جا اور سفلتا کی اُنچی